حضور یہ الحمدللہ محفل مدینہ میں آزم حج کے شرکہ بھی شریک ہیں اور دیگر بھی اسلامی بھائے آئے ہوئے ہیں تو یہ جو محفل مدینہ ہے ہماری آپ جب پہری مرتبہ حج پہ گئے یا دوسری مرتبہ گئے تو کوئی محفل مدینہ وہاں سجی تھی اور کتنے لوگ اس میں شریک تھے اس وقت دعوات اسلام ہی نہیں تھی جب سن اسی میں پہلی بار حاضری سے مشرف ہوا تھا میں اکیل آئی گیا تھا مگر اس وقت بھی ہمارا ایک ماحول تھا آپس میں الحمدللہ محفل ہوئی یا نہیں ہوئی کچھ یاد دی ہو سکتا ہوئی ہو جو خجہ جایا کرتے تھے تو پھر آپ ان کے ساتھ کچھ محفل مدینہ کا ہوا کرتی تھی یا آپ اس کے بعد گئے دعوات اسلامی بننے کے بعد تو پھر تو بنی چل مدینہ کے کافلوں کے ساتھ ابتدائی دور میں نور مسجد میں کچھ معافل تو ہوئی تھی ان دنوں میں ہو سکتا ہے نور مسجد میں ہی ہوں گا سن اسی میں بھی یاد نہیں آرہا ہوگا شاید نور مسجد میں فلنیں تو ہماری ان دنوں ہوتی تھی اور بڑی پرزوک نے فلنیں ہوتی تھی اندھیرے میں ہوا کرتی تھی آپ نے اٹینڈ کی ہے سن اسی میں نہیں کیا میں نے بات کی یہ ہے معافلہ جی جی ماحول میں آنے کے بات کیوں گی اس وقت تو دعوت اسلامی بن گئی تھی ہاں شروعات کا ایک اپنا ماحول تھا تو مختصر ہوتی تھی میں فلن ارہی یہ تو سب تھا نہیں تب خواب ہو گئے ہیں اللہ اللہ کیسے یہ دی کوئی وظیفہ بتائے نہ اگر کسی کو بار بار مدینے جانا ہو تو وہ کیسے جا سکتا ہے آپ جل جلالہ و عمان والہ و جل ذکرہ آپ ہی بتا دیں اس وقت ہم سب میں جو کم از کم میرا خیال ہے سب سے زیادہ حاضریاں ہے نا آپ لگا رہے تو کیا راز ہے ہم کو بھی بتا دیں ادھر تو اشپیٹ دل کر اتنا بڑا آگیا ہے کہ پتا نہیں کیا ہوگا آپ کو رستہ بتا دیں تو آپ سے سوال کہنا نہیں آپ سب یہی جاتے ہیں سب سے زیادہ یہ بتائیں گے کہ کس طرح پہنچتے ہیں جب دیکھو ہم ہمارا تو یہ تو آپ نے سپیچ لیس کر دیا ہے ایسے تو ہم پرسنلی جب گھر والے یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور رفیق الحرمین کتاب لکھی ہے اس سال کے بعد آج تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ گھر میں سے کوئی نہ کوئی مدینہ گیا ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا فیضان ہے اور اس کتاب کا جو آپ نے اس اچھی نیت کے ساتھ لکھی دنیا بھر کے ظاہرین کے لیے تو رفیق الحرمین کا اور آپ کا صدقہ مل رہا ہے لیکن آپ کے یہاں بہت سارے ایسے حضور کے جو حج پر جانے والے تو تھوڑے ہیں کچھ تو یہ تمنہ لے کر آئیں کہ ہم بھی حج پر چلے جائیں ہم بھی مدینہ چلے جائیں تو آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اب وہ ہم کریں تو ہمارا بھی بلاوہ آ جائیں اور ہم بھی حج کو جائیں مدینہ شریف جائیں پاس اصل تو وہی ہے کہ جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے اپنی اقل ہشیاری دارے کام نہیں کرتی جب بلاوہ ہوتا ہے وہاں سے منظوری ہوتی ہے تو یہاں سے ترکیب بنی جاتی اپنی جتنی تڑپ زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی فیضان زیادہ ہوگا حال عزت فرماتے ہیں یاد تو یوں ہی تڑپ کے جائیں نتخان